وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ اے اللہ میں وہ نعمت مانتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے میرے ابراہیم آپ کیا مانتے ہیں اے اللہ میں آپ سے آمنہ بلال مانتا ہوں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وَبَا سُفِحِ الرَّسُولَ اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا دین سکھانے والے کو بھیجی دیئے مدرسہ بنا دیا عبادت سکھانے والے کو بھیجی دیئے اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں وہ دن آیا جب بی بی آمدہ کے ہاں بچے کی ویلالت ہوئی بی بی آمدہ فرماتی ہے کہ صبح سہری کے وقت بچے کی ویلالت ہوئی تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع بھیجوائی کہ میرے ہاں بیٹے کی ویلالت ہوئی ہے حضرت عبد المطلب کو بڑی خوش ہوئی اللہ کے محروم السلام کی بلادت سہری کے وقت میں ہوئی اور بی بی آمدہ فرماتی ہے کہ میں نے بچے کو چار پائی پہ لٹایا تو بچے نے سجدہ کیا اللہ کے حضور جب حضرت عبد المطلب آئے تو بی بی آمدہ سے پوچھا بی بی آمدہ نے پوچھا کہ آپ نے بچے کے لئے کوئی نام سوچا ہے تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے بچے کے لئے دو نام سوچے ہیں ایک نام سوچے ہے محمد محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی دنیا میں اتنی تعریف کی گئی ہو اتنی تعریف کی گئی ہو کہ پوری دنیا میں اتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی ہو تو نبی رہی اسلام کو یہ نام سجدہ تھا واقعی اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئیں اتنی تعریفیں ہوئیں مسلمانوں نے تو تعریفیں کییں صحیح انگریزوں نے بھی کی سکھوں نے بھی کی ہنوں نے بھی کی غیر مسلموں نے بھی کی انہوں نے بھی اشعار لکھے انہوں نے بھی نبی اسلام کے بارے میں ناتیں لکھی کتابیں لکھی تو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئیں کہ کسی اور ہستی کی دنیا میں اتنی تعریف نہیں ہوئی تو آپ کو محمد کا نام سجدہ تھی اور دوسرا نام رکھا احمد احمد کا معنی وہ ہستی جس نے اللہ کی دنیا میں اتنی حمد بیان کی ہو اتنی حمد بیان کی ہو کہ اے اتنی حمد کوئی دوسرا بیان کر ہی نہ سکا ہو یہ بات ہی سجدتی تھی تو نبی علیہ السلام کے دونوں نام بڑے پیارے اور عجیب کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے رکھے نہیں گئے تھے تو بی بی آمنہ پہ نام بہت پسند آگئے چنانچہ تائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں بنو سعید قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کی دس عورتوں نے فیصلہ کیا ہم مکم کرما جاتی ہیں اور وہاں جا کر بچے اپنے گود ملے کے آتی ہیں بچوں کو پالیں گی اور جب واپس کریں گی تو ان کے والدین ہمیں انعام لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی چنانچہ ان دس عورتوں میں ایک عورت تھی اس کا نام تھا حلیمہ چونکہ بنو سعید قبیلے کی تھی تو اس کا نام پڑ گیا حلیمہ سعید وہ بھی اپنے ہزمینڈ کے ساتھ چلی ان کے پاس دو سواریاں تھی ایک اوٹنی تھی بڑی کمزور اور ایک گذی تھی وہ بھی بہت کمزور دو میں جانوے بڑے کمزور تھے ایک تھی حلیمہ سعید بیٹھی اور ایک کی ان کا خامن بیٹھا اور دونوں چلنے لگے وہ جو باقی نو عورتیں تھی ان کی سواریاں بڑی ترطازہ پلی ہوئی اور صحت مند تھی وہ آگے نکل جاتی اور حلیمہ اور ان کے والے خامن جتے وہ پیچھے رہ جاتے چنانچہ نو عورتیں جلدی مکم گرمہ پہنچی اور امیر زادوں کے ہاں جو بکے بکیاں تھی انہوں نے گود میں لے لی اور وہ جانے کے لیے تیار ہوگئے حلیمہ اور اس کی حضرت کافی دیر کے بعد مکم گرمہ پہنچے حلیمہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اب بچہ تو کسی گھر میں ہے ہی نہیں ہاں ایک گھر ہے جہاں پر بچہ موجود ہے مگر بچہ یتین ہے اس کا باپ نہیں ہے باپ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ بچے کا اگر آپ پالیں ہی تو تمہیں پالنے کے اوپر کوئی انام نہیں ملنا گزارہ ہی ہے حلیمہ سعیدی آئی اس نے آکے بی بی آمنہ سے بات چیز کی وہ کہتی ہے کہ جب میں نے سنا کہ بچے یتین ہیں تو دل تو میرا بہت پریشان ہوا کہ محنت بھی کروں گی اور مجھے ملے گا بھی کچھ نہیں پھر میں نے دل میں خیال آیا کہ حلیمہ ذرا بچے کی شکل کو تو دیکھ لیں بچہ چار پھائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پتلہ کپڑا ڈالا گیا تھا حلیمہ سعیدیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پتلہ کپڑا اٹھایا کہ بچہ سویا ہوا ہے میں اس کی شکل دیکھ لوں جب میں نے اس کی شکل پر نظر ڈالی تو بچے نے آنکھ کھولی اور مسکرایا اس بچے کی مسکراہت ایسی تھی کہ میں تو اپنا دلی دے بیٹھی میں نے سوچا مجھے اس کے پروشت پر اور عجرت ملے نہ ملے بچے کی مسکراہت تو مجھے ملے بھی نہ میں لے جاتی ہوں بچے کو چنانچہ آمنہ اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار اور حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار اب حلیمہ مسکراہی جب بچے کو لے لیا تو بی بی آمنہ نے پوچھا حلیمہ آپ مسکراہ کیوں رہی ہو حلیمہ نے جواب دیا آمنہ میں نے تو گاؤں کی رہنے والی ہوں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا میں نے تو کبھی گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو بی بی آمنہ نے جواب دیا حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا میں تو شہروں بھی رہنے والی مدینہ بھی رہی مکہ بھی رہی میں نے تو شہروں میں ایسا خوصورت بچہ نہیں دیکھا حضرت عبد المطلب بھی قریب تھے انہوں نے دیکھا اور پہ باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات سنی اور سن کر کہنے لگے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خوصورت بچہ نہیں دیکھا اور آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوصورت بچہ نہیں دیکھا اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں میں نے تو ملکوں میں ایسا خورصورت بچہ نہیں دیکھا اگر فند کریں اس وقت حضرت جبر علیہ مین پاس ہوتے اور ان سے پر فوشتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کومنٹس دے نہیں دیئے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کہتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خورصورت بچہ نہیں دیکھا آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اور عبد المطلب آپ نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اور میں نے تو پورے جہان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ یا اللہ آپ بھی فرما دیجئے جب رئیس نام اللہ سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا آمنہ تم نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا عبد المطلب تم نے ملکوں میں نہیں دیکھا اور جب رئیس تم نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا میں خدا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوصورت بچہ نہیں دیکھا گھر پر پہنچی تو حلیمہ کے حضبین نے دیکھا کہ بڑی بکرییاں جو دو چار گھر میں رکھی ہوئی تھی ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے تھے وہ بکرییاں دودھ نہیں دیتی تھی مگر آج ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے تو خامل نے کہا حلیمہ جلدی برطن لاؤ میں بکریوں کا دودھ نکال دوں جتنے برطن گھر میں تھے حلیمہ لے کے آگئی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ سارے خالی برطن بھر گئے جب اتنی برکت حلیمہ کے خامل نے دیکھی تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بچہ لے کے آئی ہو یہ بچہ کوئی بڑا ہی بابرکت ہے اللہ نے ہمارے گھر کو دودھ سے بھر دیا ہے حلیمہ کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تھا شیمہ اس کی عمر تقریباً کوئی پندر سونہ سال کے قریب تھی اس کے ذمہ تھا بکریہ چرانا چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو لے کے روزانہ باہر جاتی تھی اور بکرییں چڑھا کے واپس لاتی تھی ایک دن صبح کے گیارہ بج گئے اور بکرییں چڑھنے کے لیے نہیں گئیں تو علیمہ بڑی حیرہ اس نے شیمہ کو بلایا شیمہ اتنا دن تلو ہو گیا دھوپ زیادہ ہو گئی گرمی بڑھ گئی اور آج تو نے بکریوں کو نکالا ہی نہیں کرنے کے لیے تو شیمہ نے جواب دیا امی گرمی بہت زیادہ ہے اور بکریوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور میں اکیلی ان کے بیچے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں میں اکیلی نہیں جا سکتی بکریوں چڑھنے کے لیے تو ماں نے کہا بیٹی تیرا باپ بھی بڑا ہے اور میں بھی بڑی ہوں بیمار ہوں ہم بڑے لوگ تو یہ کام کر نہیں سکتے گھر میں تم ہی جوانر عمر ہو تم ہی یہ کام کر سکتی ہو تو شیمہ نے کہا کہ امی میں اکیلی تو یہ کام نہیں کر سکتی مجھے ہیلپ چاہیے تو ماں نے کہا بیٹی تمہاری ہیلپ کون کرے گا امی ایسا کریں یہ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بیج دیں تو میں بکرییں چرالوں گی ماں نے کہا شیمہ کوئی اکھل کی بات کرو یہ چھوٹا بچہ ہے جو ابھی چلنا بھی نہیں جانتا تم بچے کو سنبھال ہوگی یا بکریوں کو سنبھال ہوگی تو اب شیمہ نے جواب دیا امی اگر بھائی کو بھیجوں گی تو میں بکریوں کو سنبھال لوں گی اگر نہیں بھیجیں گی تو میں بکریوں کو بھی نہیں سنبھال سکتا ہوں گی تو ماں نے ذرا قریب ہو کے پیار سے پوچھا بیٹی آخر تو مجھے اندر کی بات بتاؤ مسئلہ کیا ہے تو شیمہ نے کہا کہ امی ایک دن میں چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی اور اس دن میں نے تین باتیں دیکھی تھی بیٹی کیا تین باتیں دیکھی تھی امی ایک تو میں پورا دن بقیوں کے ساتھ رہی اور میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کیے رکھا مجھے دھوٹنے چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور دوسری بات میں نے دیکھی کہ میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی ایک راہے مدر سے گزرا اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور اس کا نام پوچھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھائی بڑا اور کر بڑی شخصیت بنے گا امی مجھے اپنے بھائی کی یہ تعریف سنکے بڑا اچھا لگا تھا اور امی تیسری بات کیا بتاؤں ماں نے پوچھا بیٹا بتا دو کہنے لگے امی میں بھائی کو لے کر گئی اور جس چراغا میں بکریوں نے چرنا تھا بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک جگہ اپنے بھائی کو گود میں لے کر میں بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ میری بکریوں دور کہیں نہیں گئی قریب قریب چرتی رہی چرتی رہی جب پیٹ بھر گئے تو یہ آ کر جہاں میں بیٹھی تھی وہاں قریب گھیرہ بنا کر بیٹھ گئی باقی پورا وقت میں اور بکریوں بس اس بھائی کا چہرہ ہی دیکھتی رہی تم مجھے بھاگنوں نے پڑا بچیوں کے پیچھے اس لئے بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریوں چرانوں گی وضعن میں بکریوں نہیں چرا سکتی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عقا کیا تھا انسان تو انسان بکریوں بھی اس حسن کی عاشق تھی جانور بھی اس حسن کے عاشق تھے اور نبی علیہ السلام کے چہرے کو بیٹھتے دیکھتے رہے تھے جب آپ کے عورے مبارک پتیس سال ہوئی تو اس وقت آپ کا نکاح ہوا اور ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا پھر جب نبی علیہ السلام کی عورے مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے غارہ حرام میں کیا عبادت تھی قرآن کو بھی اترا نہیں تھا نماز کو بھی فرد ہوئی نہیں تھی تو جب نہ نماز تھی نہ قرآن تھا تو غارہ حرام میں کون سے عبادت کرتے تھے کبھی سوچا آپ نے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کی آیات میں تفکر کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر بیٹھ کر کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام غارہ حرام میں بیٹھ کر گویا مراقبہ کیا کرتے تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے یہی آپ کی عبادت تھی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اب میرے بعد تیس نبی آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے دجالونت الزابون وہ دھوگہ دینے والے ہوں گے جوٹ بولنے والے ہوں گے وہ قیامت سے پہلے میرے بعد تیس ایسے بندے آئیں گے ان میں سے ایک مردہ غلان عمر کا دیانی بھی تھا اور شکل اس کی ولیوں جیسی نہیں تھی نبیوں والی تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے کوئی بینگا بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے معروض زم کو وہ حسن جوال عطا فرمایا کہ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا مجھے مجھے